اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدہ سلطہ ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض منزل نزی یشبہ اندہو اللہ بے ازنے یعلم ما بین عیدیہم و ما خلفہم و لا یحیتون بشیم من علم ہی اللہ بماشا و سی کرسی السماوات والارض و لا یونہو افضہ ما و هو الالی العزیم سبحانہ ربک رب العزت یا ما یسکون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین مکرم زی قدر حضرات موزد سامین عزیز ساتھی اور دوست و مزرگو میری ماں و بہن و بیٹیو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم والا ہے وہ یقتعہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اور تمام امت مسلمہ پر اور خصوصا جو لوگ اس چینل پر موجود ابھی ہماری آواز سن رہے ہیں اے میرے اللہ ان سب پر اپنی خاص رحمت برکتیں اور سلام دین عدل فرما میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج آپ کے سامنے آیت القرصی کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ آیت القرصی اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو میرے نبی کو ملا ہے اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت اور برکت رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر اللہ نے اتنی رحمت رکھی ہوئی ہے کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی کو ایک دفعہ پڑھ کر سو جائے اگر رات کو اس کے اوپر موت واقع ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ موت فرما دیں گے اور اس کو جنت الفردوس کے اندر جگہ تا فرما دیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں میرے ماں و بہنوں بیٹیوں اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کے اندر اللہ نے اتنی اپنی انوہیت اور توحید کا بیان کیا ہے اور ہر لفظ کے اندر اللہ کا نور ہے ہر لفظ کے اندر اللہ کی طاقت ہے ہر لفظ کے اندر اللہ کا جمال اور کمال ہے میرے بھائیوں اور دوستوں میرے ماں و بہنوں بیٹیوں آیت الکرسی اللہ کے عرش میں سے سپیشل خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو امت محمد الرسول اللہ کو بطور توفہ دیا گیا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں جو لوگ اس کا اتمام کرتے ہیں ان کے گھر کے اندر تغدستی نہیں رہتی ان کے گھر کے اندر بیماری نہیں رہتی ان کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں رہتا ان کے گھر کے اندر کوئی اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے جنات بھوت اس قسم کی چیزیں میرے بھائیوں اور دوستوں یہ کیوں ہے اس قرآن کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے جو انسان صدق دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائے اور اس کو زبانی یاد کرائے ہر بچے کو والدین جو ہیں اور ساری زندگی اس کا معمول کرتے رہے صبح اور شام کو گھر نکلنے سے جب گھر سے نکلے تو اس وقت آیت القرفی پڑھ کر اپنے صدائے ہاتھ پر پھو کر اپنے چہے پر وہ پھیر لے تو جدر بھی جائے گا لوگ اس کی عزت کرتے جائیں گے جس کام کے لیے گھر سے نکلے گا اس کا کام ہوتا جائے گا یہ کیسے ممکن ہے یہ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے نور رکھا ہوا ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے بڑی صفات رکھی ہوئی ہے اس کے اندر اللہ تعالی کے ایک ایک لفظ کے اندر آیت القرصی کے اندر اللہ تعالی کوئی برکتے رحمتے اور سلامتی موجود ہے اس لیے میرے بھائی اور دوستو جتنا قرآن کو سینے سے لگاؤگے جتنا آیت القرصی کو زیادہ صبح و شام پراہ پر اپنی زندگی کا ایک شیوہ بنا لوگے ساری زندگی اس کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی ساری زندگی کوئی بڑی بیماری اس کو نہیں لگے گی ساری زندگی ان کے گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا ساری زندگی لوگ اس کی عزت کریں گے ساری زندگی جتنے اولاد ہے اس کی اسی بھی لوگ عزت کرنا شروع کر دیں گے یہ کیوں ہے یہ آیت القرصی کا کمال ہے آیت القرصی کے اندر اللہ کا نور ہے اور یہ توفہ دیا ہے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے التماس کروں گا جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنٹا رہے سب سے پہلے میرے بھائی اور دوستوں سب مل کر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید میرے بھائی اور دوستوں میری بہنوں بیٹی و وظیفہ سب سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں اول و آخر تین بار دروشری پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ ایتل کرسی پڑھنی ہے جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد اپنے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر جس چیز کی طلب ہے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے جس چیز کی طلب ہے دل میں خواہ گھر کے اندر کوئی بڑی بیماری ہے گھر کے اندر کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا بچے کا نہیں ہو رہا گھر کے اندر کوئی ایسا نظام ہے نوکری کوئی نہیں مل رہی بائر کا اپلائی کرتے ہیں لیکن ویزا رفیز ہو جاتے ہیں یا لوگ ان کو دو نمبر مل جاتے ہیں کسی قسم کی کوئی ارجن بھی ہے پیسے کی ارجن ہے اللہ کی ذات وہ ہے جو پوری کائلات کی خالق اور مالک ہے میرے بھائی اور دوست کو کھل کر مانگنا ہے کھل کر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کھل کر مانگو اللہ سے اللہ وہ ذات ہے جو پوری کائلات کی مالک اور خالق ہے تم چھوٹے بندے سے نہیں مانگ رہے کسی مخلوق سے نہیں مانگ رہے تم اللہ کی ذات سے مانگ رہے جو پوری کائلات کا خالق اور مالک ہے میرے بھائی اور دوستو شرمانہ نہیں کھل کر مانگنا ہے اور آجزانہ فقیرانہ اور جھک کر مانگیں اور اپنے نبی پر درود پڑھ کر اور آیت القرصی کا وظیفہ کر کر مانگیں انشاءاللہ والعزیز ایک دو تین دن پراپر روٹین سے یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ والعزیز آپ کو دو تین دن کے اندر آپ کے تمام عاملات اللہ رب العزت حل کر دیں گے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کرے میرے بھائی اور دوستو اگر آیت القرصی کی تفصیلاً اگر ہم فضیلت بیان شروع کر دیں تو ایک بڑی لمبی ویڈیوز بن سکتی ہے اس لیے اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جو ضروری تھا اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ